موسیقی 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 آپ کو مجھے فالو کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کتنے لوگ میری باتوں کو فالو کریں گے اور کتنے لوگ میری باڈی لینگویج کو فالو کریں گے دوستو اگر پریزنٹیشن میں بزنس کی پریزنٹیشن میں پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ اگر باڈی لینگویج بھی جڑ جائے تو اس کا امپیکٹ بہت جاوردست ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں جب آپ اپنی بزنس کی پریزنٹیشن کریں تو پریزنٹیشن کے ساتھ میں بارڈی لینگویج کو بھی ساتھ میں چھوڑے چلیں ٹھیک ہے فالو کرتے ہیں اب میں دونوں چیزوں کو فالو کر رہاں گا ایک میری وائس اور دوسرا میری بارڈی لینگویج مجھے صرف ایک چھوٹا تیسٹ کرنا ہے کہ کتنے لوگ میری بارڈی لینگویج کو فالو کر رہے ہیں اور کتنے لوگ میرے شبدوں کو فالو کر رہے ہیں سب ہی اپنا لیفت اینڈ اٹھا لیں سب ہی اپنا لیفت اینڈ اٹھا لیں لیفت اینڈ اٹھانے کے بعد سب ہی اپنا تھم دکھائیں فاسٹ کریں گے ہم لوگ دیرے دیرے تھم دکھائیں تھم دکھانے کے بعد پانچ فنگر دکھائیں پانچ فنگر دکھانے کے بعد دو اونگلیاں دکھائیں دو اونگلی دکھانے کے بعد ایک چھوٹی اونگلی دکھائیں ایک چھوٹی اونگلی کے بعد پورا ہاتھ دکھائیں پورا ہاتھ دکھانے کے بعد تھم سب دکھائیں تھم سب دکھانے کے بعد پنچ بنائیں اور پنچ بنانے کے بعد پھر ایک اونگلی دکھائیں اور ایک اونگلی دکھانے کے بعد وہ اونگلی گھما کر اپنے لپس پر لے جائیں اور as it is روک جائیں as it is روک جائیں میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کچھ لوگ شبدوں کو فالو کرتے ہیں اور کچھ لوگ body language کو فالو کرتے ہیں تو دوستوں ہمیشہ اپنے بیابار میں جب بھی کسی کو اپنی presentation دیں تو آپ کی body language بھی ساتھ میں کام کرنی چاہیے ایک بار میں چاہوں گا کچھ لوگوں نے لپس پر اونی رکھی ہے بعد میں کافی لوگوں نے چینج بھی کیا ہے میرے ساتھ میں یہ بھی ساتھ میں ساتھ اپنا نام بتایا ارشاد 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 جی نے میری body language کو فالو کیا میرے شبدوں کو فالو نہیں کیا اور کافی سارے لوگوں کی میرے شبدوں کو فالو کیا تو اللہ پیو ریڈی آج ہم بات کریں گے بیابار میں سفلتہ کے ستھانتوں کے بارے میں اور جو لوگ اپنے جیون میں سفلتہ کے ستھانتوں کے بارے میں سورن کرتے ہیں انہاں کے اول اپنی قیمت بلکہ اپنی قابلیت کو بھی کئی گناہ بڑھا لیتے ہیں آپ سبھی تیار ہیں کئی بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں روم میں اکھیلے میک کر بات کر رہا ہوں تو آپ سبھی تیار ہیں تو دوستو جیون میں سفلتہ کا پہلا ستھان ذمہ داری لینا کتنے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ہم ہر جس کی ذمہ داری لیتے ہیں کتنے لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار مانتے ہیں کتنے لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار مانتے ہیں چلیے میں ایک سوال پوچھتا ہوں دوستو آپ کے گھر کا ایک بھر خراب ہو گیا اس کو چینج کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے کوئی بھی مجھے پارٹیش پیشن چاہیے ایکٹرشن کی اور کوئی جواب ہاتھ اپنے آپ کو ذمہ داری لیتے ہیں اور کوئی جواب اینیوان اینیوان جب بھی ہم اینیوان کہتے ہیں اس کا مطلب نو ون ہوتا ہے جب بھی ہم اینیوان کہتے ہیں اس کا مطلب نو ون ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں یدی آپ کے گھر کا بھر خراب ہو جائے تو اس کو چینج کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے ہماری آپ بلنا نا آپ خود سباب پر آئے ہیں یہی پوشن جب میں نے کاللیج میں پوچھا تو سبھی سٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ ذمہ داری تو میرے پیتا جی کی ہے کسی نے کہا یہ ذمہ داری تو میرے بڑے بھائی کی ہے کسی نے کہا یہ ذمہ داری تو میری مدر کی ہے مطلب جس کو بھی اپنے گھر میں مین مکھیا مین ہیڈ مانتے تھے انہوں نے کہا یہ ذمہ داری اس کی ہے دوستو جو لوگ جیون میں ذمہ داری لیتے ہیں وہی اپنی قیمت اور قابلیت کو بہی بنا بڑھاتے ہیں تو آج ہم سبھی آج کی شام میں ہنریک لیمٹیڈ کمپنی کے نام میں ہم ایک ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس برینڈ کے ساتھ نہ کہ بھل برینڈ کو آگے بڑھائیں گے اپنی آئے کو بھی آگے بڑھائیں گے اپنی انکم کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اپنے نام کے ساتھ ساتھ اس نام کو بھی آگے بڑھائیں گے So all of you are ready? ابھی بھی مجھے میں بھی نام آئیتے بھی بول سکتا ہوں So all of you are ready? مجھے سبھی کا تھم سب چاہیے So all of you are ready? So we are here آج کی شام ہینڈرک لیمیٹیڈ کے نام جیوان کا دوسرا سفلتہ کا ستھان اور جو لوگ اس سفلتہ کے ستھان کا جانسور ان کرتے ہیں وہ بھی اپنی قیمت اور قابلیت بہت ادھک بنا لیتے ہیں خود پر بشواس رکھنا کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر بشواس ہے بہت سارے لوگوں نے سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے بشواس ہے یا نہیں ہے پتہ ہی 100% ہے یا نہیں ہے خود کے اوپر بشواس رکھنا جو لوگ اپنے نام کے اوپر اپنے کام کے اوپر اپنے برینڈ کے اوپر اور اپنی صحیح ہوگی کمپنی کے اوپر بشواس رکھتے ہیں وہ نہ کہ اول اپنی قیمت بلکہ اپنی قابلیت کو بھی بہت بنا بڑھاتے ہیں So are you ready? Yes ایک بار چھوڑا تیسٹ کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے اینرڈی میرے اندر یا تو جاتا ہے یا مجھے ایسا پھیل ہو رہا ہے آپ لوگ اس میں پاٹسپیٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی میں نے ایک چھوڑا تیسٹ کیا تھا کہ ہم یا تو بارڈی لینگوز کو فالو کرتے ہیں یا ہم شبتوں کو فالو کرتے ہیں اس کو ادھورہ کر دیتے ہیں کیونکہ کنفیوزن یا سر آپ نے چا کہا اس میں بہت بڑی کنفیوزن بتا کر دی کہ بارڈی لینگوز فالو کروں یا آپ کی باتوں کو فالو کروں تو آپ کیا کام کریں گے ہم صرف ایک ہی کام کریں گے ہم صرف بڑی لینگوز کو فالو کریں گے اور اب میں مائک رکھ دوں گا is that clear میں گین گے رول آپ کو بتا جیتا ہوں آپ بینہ مائک کے میں بات کروں گا اور جو بھی چیز میں اپنی بڑی سے کروں گا آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا all of you are ready sir بار بار مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے hall میں آپ لوگ ایک بندے کو نہیں ہلا پا رہے all of you are ready great تو اب ہم بات کریں گے جو بڑی لینگوز میں آپ کو دوں گا آپ کو اس بڑی لینگوز کو فالو کرنا ہے fine okay جان سے آپ کے ساتھ والے بیکتی کی نہ لگی اب میں دیکھتا ہوں کہ کون لوگ بڑی لینگوز کو accurate فالو کرتی ہیں اس میں بھی میں نے دیکھا اور آپ سبھی نے دیکھا کہ کچھ ستالیا پیچھے سے بات میں بھی بج رہی تھی اس کا مدھر بڑی لینگوز کو فالو کرنے میں ہمیشہ سکشم نہیں ہوتے دوستو جتی آپ آپ کو اپنے بیپار میں بہت عدی ترقی کرنی ہے آپ اپنے بیزنس کی پریزنٹیشن کے ساتھ بڑی لینگوز کو بیٹر بنائیں گے تو اس کمبینیشن سے آپ کی سیل کئی گناہ آسانی سے بڑھ سکتی ہے ہم اسے کتنے لئے جیسا مانتے ہیں کہ ہماری پریزنٹیشن بڑھی رہا ہو بڑی لینگوز بڑھی رہا ہو تو ہم زیادہ بزنس کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی کبھی تاکہ مادیم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں جب بھی ہم کوئی اچھیومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری سمسیاں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان سمسیاں کو پار کرنے کے بعد ایک دن ہم اپنے بیپار کاستر کئی گناہ پڑھا لیتے ہیں کتنے لوگ مانتے ہیں کہ بزنس کرتے ہیں پرابلمز آتی ہیں ہم ڈیل کے لئے جاتے ہیں ہم پرائنس ایسا مٹی کے لئے جاتے ہیں لیکن پرائنس ہمیں سبھنے نہیں دیتا ایک بار بات کرنے کے بعد دو بار بات کرنے کے بعد تین بار بات کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ یہ پرائنس مجھے ignore کر رہا ہے اور شاید مجھ سے وہ ڈیل کرنے کے لئے angry نہیں ہے کتنے لوگ اپنے پرائنس کو کتنی بار follow کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ اپنے بزنس میں اپنے پرائنس کو regular follow کرتے ہیں تو کیول پولوک کے ماتھیم سے ہی وہ اپنے بیعبار کو پہی اپنا بڑھا لیتے ہیں کئی بار آپ نے نوبیس کیا ہوگا بینک سے آپ کو کال آتا ہے کہ سر کے آپ لون لیں گے کتنے لوگوں کو لون کی بول آتی ہے تب ہی کو اس کا مطلب ہمارا سارا ڈیٹا وائرل ہو چکا ہے ہم ساتھ ہی کو کس کی بول آتی ہے لون کے لیے ہم کہا کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو میں بیزی ہوں مجھے ایک ہفتے بعد کال دیجئے وہ اپنے ڈائری میں لوٹ کر لیتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد آپ کو بات کرنی ہے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ آپ کو پھر سے پھولو کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تو میں میٹنگ میں ہوں مجھے چار بجے کال کیجئے ایکزیک چار بجے کال آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں دوبارے میٹنگ میں ہوں دو بجے بات کیجئے وہ چب تک آپ کو لگاتا اور پھولو کرتے رہتے ہیں جب تک آپ یا تو لوگ لے نہیں لیتے یا ان کو سات 힘들ی اگر آپ اپنے کلائنٹ کو فولو کرتے ہیں تو اس فولو کرنے کے ایک چار ہی نیا ہوتے ہیں نمبر وان ایک ویتی کو جب تک فولو کریں جب تک اپنے بزنس کی پوری ڈیٹیل اپنے پروڈکٹ کی پوری ڈیٹیل اس ویتی کو نہ بتا دیں نمبر وان جب تک اپنے پروڈکٹ کی ڈیٹیل جب تک اپنی سرویسز کی ڈیٹیل آپ اس ویتی کو نہ بتا دیں کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خائنٹ ہمیں آئی کر رہا ہے ہم ایسا مان لیتے ہیں کہ وہ ہماری بات سننا نہیں چاہتا اگر آپ اپنے marketing executive سے پوچھیں تو ڈائے نکالتے سمیں خود ہی بتائیتا ہے کہ سر اس کا فون تو دس دن سے بھیزی ہے اس کا فون تو ابھی لگی نہیں رہا ہے اس کا فون تو switch off ہے اس کا فون تو out of reachable ہے مطلب جب تک وہ آپ کو بتاتا رہے گا کہ سر میں نے اس کو follow کیا اور وہ لے گا کہ سر میں نے اس کو بارا بار follow کیا آپ کہیں گے بھی تو ہیک بار بھی follow up نہیں ہو تو پہلا follow up کب مانا جائے گا جب آپ اپنے product یا اپنی service کی detail اس کو بتاتے ہیں this is the formula to follow your client at a first time دوسرا follow up کب آنا جائے گا جب آپ اپنے client کی requirement کو سمجھ لیں تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا بیجنا چاہتے ہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کا client کیا product خریدنا چاہتا ہے اور جو لوگ اپنے client کو product خریدنے میں حل کرتے ہیں وہ اپنی sale کو پہی بنا بڑھا لیتے ہیں تیسرا ستھان تیسرا ستھانک میں پہلے والے میں آپ نے کیا کیا اپنے product کے بارے میں بتایا سیکھنے آپ نے کیا کیا ان کی requirement کو سمجھا اب ہمیں چاہیے دونوں کا demand and supply کا equilibrium دونوں کا سنتولن اور جب آپ دونوں مل کر deal کے لیے بیٹھیں کے لیے بات دھریں تو سمجھ لیتے ہیں آدم کی سمجھ لیتے ہیں اور جو لوگ بھیاپار میں اس نیم کا آنسان کرتے ہیں وہ اپنی سیل کو چالیس سے ساٹھ پرسنٹ بڑھا دیتے ہیں so all of you are followed to your clients so we are here to follow you every time ہم لوگ بھی یہاں پر for the dealership for the distributorship for the franchising for the super stockist جب ہم آپ کو follow کر سکتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے جب آپ اپنے clients کو follow کریں گے تو آپ کے بھیاپار کا circulation تیجی سے بڑھنا شروع ہوگا ایک چھوٹی سی قویتہ کے مادیم سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی باپ ہم کسی بھی چیز کو سوچتے ہیں اور سوچنے میں ہمیں کئی بھار ایسا لگتا ہے کہ ہماری deal میں چور نہیں ہو رہی ہم پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اس deal کو capture نہیں کر پا رہی ہر رات خوابوں میں سپنوں کے بے کاؤں میں جڑ جاتے وہ ارمان میرے جو دن میں ٹوٹا کرتے ہیں جو لوگ اپنے clients کو follow کرتے ہیں ان سے بات کرو آپ کے executives جو follow کرتے ہیں ان سے بات کرو اور نہیں تو اپنے آپ سے بات کرو کہ جب بھی ہم کوئی deal کرنا چاہتے ہیں کتنی محنت سے اپنے client کو call کرتے ہیں کتنی محنت سے اپنے client کو follow کرتے ہیں لیکن follow کرنے کے بعد بھی آپ کئی بار مند میں کہتے ہیں کہ ہاتھ میں نہیں ہارا میں رکھ لیا مجھے اس client سے deal میچور کرنی ہے کہ ہر رات خوابوں میں سپنوں کے بھیکاووں میں جڑ جاتے وہ ارمان میرے جو دن میں ٹوٹا کرتے ہیں اس چند گھڑی کے سہارے سے جیتا ہوں دن کے اجیاروں میں اور سپنے کی بات کیا کرتا ہوں ہر سرک گھڑی چوباروں میں آسو تو میرے سنچ چکے ہسنے کی چاہت گئی نہیں ہر راہ بٹک کر کہتی ہے تیری ہستی ہے کہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے executives follow کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اس لئے deal تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم بہت ٹائم جو اس کو follow کر رہے ہیں اور ایک بار دو بار تین بار چار بار لگاتار follow کرتے کرتے ایک دن وہ client پریشان ہو کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائیٹ ہوا اپنی presentation دے دے اور جب یہ موقع ملتا ہے تب آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ اس deal کو کتنے بیٹر طریقے سے سپنوں کے بہکاووں میں جو جاتے وہ ارمان میرے جو دن میں ٹوٹا کرتے ہیں اس چند گھڑی کے سہارے سے جیتا ہوں دن کے اجیاروں میں اور سپنوں کی بات کیا کرتا ہوں ہر سرک گلی چوباروں میں آسو تو میرے سوٹ چکے ہسنے کی چاہت گئی نہیں ہر راہ بٹک کر کہتی ہے تیری ہستی ہے کہیں نہیں پر سپنوں کا مالک دل ارمانوں کا مالک دل کہتا ہے مطر اے نادا من منزل تُس سے ہے دور سہی پر تُو منزل سے دور نہیں پر تُو منزل سے دور نہیں ہماری منزل کیا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ ہماری دین میچیور ہو ہمارا موٹیو ہے کہ ہم جادہ سیدہ بزنس کریں اور جب ایک انٹرنیشنل لیول کا برینڈ ایک سپورٹ دینے والی ٹیم ایک ٹیکنیکل سپورٹ دینے والی ٹیم ہم لوگوں کے ساتھ ہو تو یہ رہا بہت آسان ہو جاتی ہے دوستو اور آج ہم اسی ٹاپک پر بہت کرنے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بلکہ ہم سب لوگ مل کر ساتھ میں ایک ایسا بیاپار کھڑا کریں ایک ایسا نام کھڑا کریں ایک ایسا برینڈ کھڑا کریں ایک ایسا بشواس پیدا کریں جہاں مل کر ہر ویکتی بولے ہر ڈیلر بولے ہر ڈسٹیبوٹر بولے یہ برینڈ ہمارا ہے یہ برینڈ ہمارا ہے کیونکہ ہمارا نعرہ کیا ہے میکن انڈیا اور میکن انڈیا کے لیے میں برچی تندر جی کو بھلانا چاہوں گا سر آپ ہی کے لیے بولا تھا میں نے کہ ٹھان کر دیکھو ہردے میں کام کوئی مشکل نہیں اور تم کبھی بھی یہ نہ سوچو نہیں یہ ممکن نہیں سو فرنس the reason of this poem is to tell you about آپ جو بھی جیوان میں کرنا چاہتے ہیں جو بھی اپنے ارمان پورا کرنا چاہتے ہیں جو بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یدی آپ صحیح طریقے سے ویہ پار میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اور ہینڈرک لیمیٹیڈ کے مادیم سے ہم لوگ آپ کو ہر پروڈکٹ ہر سرویسز ہر کوئیلیٹی کی کمیٹمنٹ آپ کو کرتے ہیں ایک اور زور دار قلیوں سے زدور رجی کرنا دھنے بات کرتا ہوں کہ ایٹنے بہت سمیں میں سے آج کا سمیں انہوں نے ہم لوگوں کے لیے نکالا اور ناکہ اول ہم لوگوں کے لیے بلکہ آپ سبھی لوگوں کے لیے اتنی رہین شام اتنی آلی شام کا انتظام کیا اور ایٹھا ایٹھا ہم نے بہت سری پریزنٹیشن دیکھی اتنا اچھا سیشن اٹھین کیا بٹ فرنال لیٹس ہر لکھلیٹنے گٹار کیس کو جانا آتا ہے سنجیب کاما سنجیب 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 ہماری ورنید سنجیب سنجیب کاما اسی کے ساتھ ساتھ ہماری نائز اٹی بلڈگ اکٹیویٹی اٹیویٹی فور یو آپ سب ہی دیکھ سکتے ہیں آپ سب کی ٹیبلز پہ ایک کلی اور کچھ سٹک پڑی ہے یہ پر ٹیبلیز اٹیم جتنی پہ ٹیبل پہ لوگ بہتے ہیں ایک ایک ٹیبل جو ہے یہ ایک ٹیم ہے سو آپ کو ان سٹک سے کرنا کیا ہے آپ کو سٹک سے جوڑنا ہے اس کے اوپر کلے سے راپنگ کرنا ہے جس ٹیبل پہ سب سے لنبی بیلدن the longest building will be there on the table that team will be the winner and of course we have a special prize a special thanks gift for the winner team so are you all ready for that in 5 minutes you have to make the longest building on your table before we start we need to decide just and yes the judges will be miss vena singh the cfo of hendrick limited our first judge give a huge round of applause for miss vena singh our second judge mr amit maheshwari the business trainer everyone give a huge round of applause for our second judge and yes our third judge mr rohit chahel the social activist everyone give a huge round of applause for mr rohit chahel i can see that everyone is very busy in their building like sabsy lumbi hummari building hummish and this is a special prize sabir the success of for jala busy and beautiful concentrating power is completely there and this is a special prize protocol we should be able to do to love to go and گلاب نہیں چلے گا ہει میرے Nu مازم گیتار اور ک gelir کے لئے موسیقی 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 تمہین جانب ہاتھ ایک دیکھیں ہاتھیں دیکھیں ہمیں ملؤکم کی میں یہieso جمعی چیزی ہے ہمیں شکریہ یہاں لیکن شکریہ جمعہ جمعہ لگتا ہے کسی ایک نے کو ججیس کو امپریس کر ہی دیا ہے ہاں پہ yes the table number third the building is actually nice and the ججیس have actually liked it so everyone give a huge honorable applause for such a amazing creation you can say you can say hip hip hooray hip hip hooray even from everyone hooray hooray believers just because we've seen let's you let's